جو کہتے ہیں جیلوں میں ڈالوں گا وہ خود اس کا شکار ہو گئے پی ٹی آئی سیاسی جماعت تھی لیکن ان کے لیڈر نے ریڈر نے ریڈ لائن کراس کری سیاسی احتجاج اور سیاسی کارکنوں کی تحریکوں کی ایک حد ہوتی ہے رانہ سنہ اللہ کی فیصل آباد میں میڈیا سے گفتگو کہا دوہزار اٹھارہ میں جس شخص کو لایا گیا اس نے ملک کا بیڑا غرق کیا اس آدمی نے ملک میں نہیں چھوڑوں گا پالیسی چلائی بیاں شہباز شیف صاحب نے کہا تھا کہ جی آپ وزیراعظم بن گئے ہیں آپ کو مبارک ہو جس طرح سے بھی بن گئے ہیں اب آپ آئیں بیٹھیں ملک کو بہتر طور پر چلانے کا کوئی انتظام کر دیں تو آگے سے جواب وہی تھا کہ میں نے تو تم کو چھوڑنا ہی دیئی ہے میں نے تو تمہیں جلوں میں بند کرنا ہے میں نے تو تم کو جو ہے وہ یہاں پہ رہنے نہیں دینا وہی جواب تھا جس کا پھر بعد میں وہ خود ہی شکار ہوئے ایسا کرنے والے کو جو ہے وہ تو پھر سدا ملے گی اور اسے پھر یہ کہنا کہ ہمارے ساتھ ہمیں زیادتی ہو رہی ہے بھئی یہ زیادتی آپ نے کی ہے ہمارے خلاف جب یہ کاروائی ہو رہی تھی تو ہم نے کسی کے اوپر حملہ نہیں کیا تھا نون لی کے نراب